اسلام کو فرینڈز ویلکم بیک ان اردو ویلا چلی آئی نوال کا پار نوبر تھری سٹار کرتے ہیں کنگ اسے بازو میں اٹھائے سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا وہ جانتا تھا اگر وہ اسے الگ کمرے میں رکھے گا تو وہ باغ جائے گی اور یہی ہوا تھا جبکہ اس کی ہرٹ ایک حرکت پر کنگ نظر رکھے ہوئے بیٹھا تھا اس کا دروازے سے نہ جانا گارڈن سے جس انداز میں باغنا ایک ایک لمحہ اس نے اپنے نظروں سے دیکھا تھا محضور نہیں ہوئی بٹھاؤ مجھے کب سے پاؤں جلاتی پریشے کی آواز پار وہ اسے اپنے پیٹ پر لاغر بٹھاتا پاس ہی سائیٹے والکہ درواز سے فرش ایڈ نکال کر اس کا پاؤں پکڑے جائزہ لینے لگتا ہے جب پریشے اس کو یوں پاؤں پکڑنے پر فوراں پیچھے کی سکتی پاؤں بھی کھینچ چکی تھی میں خود لگا لوں گے اپنے پاؤں پر ہاتھ رکھا زہن چھپاتی وہ اس کے ہاتھ سے کارٹن لیتی ہوں ساپ کرنے لگتی ہے جبکہ اس کے ہاتھ سے کارٹن چھین کر اس پر دعا لگاتا خود ساپ کرنے لگتا ہے کیا مسئلہ ہے اس کا ہاتھ ہٹانے کے چکر میں وہ اپنا دوسرا زہمی پاؤں تھنڈے فرش پر مار چکی تھی وہ تھنڈ اسے صدح اپنے جسم کے اندر جاتی بھی محسوس ہوئی تھی ہلنا مات برب جیسے تھنڈے لہجے میں بولکا کینگ نے اس کے دونوں پاؤں پر دعا لگا کر بینڈج کر دی تھی میں پھر سے باغ جاؤں گی دیکھنا کینگ جو کھڑا ہوکا ہر آپ کارٹن ڈس بی میں پھینک کر ابھی مورا ہی تھا پریچھے کے کہنے پر تندیا مسکراتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ کے ایردگید ہاتھ رہ کر چیہرے کی جنم جگتا ہوا تھنڈے اور ٹھہرے الفاظ میں بونے لگتا ہے تمہاری ازادی کا ہر قدم اس سے شروع ہو کر میری قید پر ہتم ہوگا جتنی کوشش کرنی ہے کارلو اس کے آباس میں چالیس تھا اس سے باقی اس کے نظر میں موجود اپنے لیہار دیکھ وہ ٹھان چکی تھی کہ وہ سے ضرور مات دیکھ رہے گی مستر نام کے کنگ آگے سے ہٹیں تھک گئی ہوں ارام کرنا ہے میں نے اور آپ کی اس ناکام کیسے نکلنے کے اور میں منصوبے بنانے ہیں آگے لگانے کے انداز میں بولتی خودی سائر سے ہو کر وہ باہر نکل گئی تھی کنگ وہیں کا وہیں خرار تھا نیلی آنکھوں میں ستھرپن کی انتہا تھی اور وہوں ٹوپار دہ دینے والے انداز میں کچھ لفظ ادا ہوئے تھے صبح کے دس بجے اس کے آنکھ کھولی تھی فرائش ہو کر باہر آتی وہ کچن سے آتی اب آزو پر کچن کی جانب چلی گئی تھی سامنے میس اینہ کھڑی کام کر رہی تھی میم آپ کو وہ چاہیے تھا اینہ جس تھی کام سے پلٹی تھی پچھے پریچھے کو کھڑے دیکھ کر پرشان سے سوال کرتی ہے ارے نہیں ایک بات پوچھنی تھی دیرے دیرے قدم اٹھاتی وہ وہاں مجود جے پر بیٹھ چکی تھی یس میم اپنا ہر کم چھوڑ وہ پریچھے کے لیے فریش جوز کا گلاس اٹھا کر لاتی اس کے نزدیک کی کھڑی ہو گئی تھی میرا نام پریچھے ہے میم نہیں سو کارمی پریچھے او ہاں مجھے پوچھنا یہ تھا کہ میں جس کملے میں رہ رہی ہوں وہ کس کا ہے اسے سمجھا کر سیدھی لائن پر آئی تھی میم وہ آپ کا ہی ہے اس کے لیے سے عجیب سوار پر بھی اینا نرم لیجر میں جواب دیا تھا ارے میرا مطلب میرے جہاں آنے سے پہلے وہاں کون رہتی تھی اور اس وارڈرو میں کس کے کپڑے ہیں جو اس کا اکسی پلٹے پر وہ اپنے بات کلیر کرتی ہے میم آپ کے آنے سے پہلے وہ کسی کا نہیں تھا وارڈرو میں موجود کپڑے آپ کے لیے ہی لائے گئے ہیں اینا اس کے عجیب سے سوالات پر حیران ہوئی تھی مگر شو نہیں کیا تھا اور ایک بات اس دن کے بڑے بہیوئے کے لیے ایم سوری وہ نرم زل تھی اینا اس پاپر ایما لے آئی تھی اسے سچی بتایا گیا تھا وہ بہت مصوم سی تھی پیاری میم آپ نے اس دن جو بھی کہا وہ گزر گیا سوری کرنے کی ضرورت نہیں میں بریک فاسٹ ریڈی کر رہی ہوں سر آنے والے ہوں گے آپ باہر ڈرائنی پر بیٹھ جائیں کیا کچھ اپنی پساندیں اور بنوانا ہے آپ نے اس کا سوال پر پریچھے کی نظر پیچھے پڑے لواز ماہ پر پڑی تھی جس میں کہیں اس کی پساند کی چیزیں تھی نہیں آنا وہ جوس کا آدھا گلاس پیتی اٹھ کھڑی چکی تھی اینا ابھی وہ کچھن سے باہر ہی نکلنے لگی تھی جب اس کا سر بری طرح سے کسی سات چیز سے ٹک رہا تھا پیڑو کے زہم کی وجہ سے وہ پیچھے کے جانب گرنے لگی تھی جب سامنے کھڑے کینگ نے اس کا بازو سے کھینش کا اپنے سینے سے لگاتے اینا کو جوس لانے کا کہا تھا سکون نہیں ہے تمہیں ایک نظر اس کا زہموں کو دیکھ وہ اس کے بازو میں اٹھاتا اپنے کمرے کے جانب بڑھا تھا پیچھے کی انکی ابھی بھی بند تھی نہیں وہ تم نے برباد کیا ہوا ہے کیا پتھر کی ہو میرا سر پھارنے کا ارادہ تھا مجھے پتہ ہے تم جب مارنا چاہتی ہو حد ہوتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی اپنی چھوٹی سی بیوی پر اس کا کاندے پر نہوں گارتی وہاں پر نہوں نے کے نشان دیکھ فاتحانہ انداز سے اس کے جانب دیکھتی ہے جو نفی میں ساری سلطہ اب کمرے کے اندر اسے لئے داہل ہوا وہ ٹروزر اوسیاب نیا میں موجود تھا جس کے وجہ سے اس کے مسئل صاف جلک رہے تھے اسی بات کا افائدہ اٹھا کر پیچھے نے اسے غال کیا تھا اس کے نہوں نے بس اتنا اثر کیا تھا کہ اس کے کاندے پر سے دو بوند ہنکی نکلی تھی جس کا اثر یقین ہے اس پتھر کے آدمی کو نہیں ہوا تھا اس چھوٹی سی بیوی کا دما بھی چھوٹا ہے کیا اس کے چہر پر موجود نکاب نیچے کرتا وہ اس کے ناک اپنے انگوٹے سے دہلانے لگا تھا اوے اس کے یوں نکاب اتانے پر اپریشن اس کے تیکے تیورو سے گورا تھا مگر اس کے یوں نرم لنپس پر بہت سمتی دور ہونے لگتی ہے جب کنگ اسے گردن سے پکا کر واپس قریب کرتا ہے اس کے ایک ایک نکش کو وہ قریب سے دیکھتا ہے نیچے جھکا تھا پاؤں اپنے گھٹنے پر اپپو بینڈی چینج کر رہا تھا دو لحمے کنگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اس کے بعد پریشن ہلی نہیں پائی تھی اس شرس نے کیسا سہر پھونکا تھا وہ نہیں جانتی تھی مگر ہاں کنگ سامنے بیٹی پٹاہا کی بولتی باند کرنے کا ہنہ رکھتا تھا آپ جاؤ چینج کرو ہمیں نکلنا ہے اس کا گال دو انگلے سے تھپکا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا بھگیس فال کی وہ باہر نکل گئے تھی اب وہ کہاں چاہ رہے تھے وہ نہ واقف تھی جب سے اس شرس اس کی زندگی میں آیا تھا وہ ایک جگہ ٹکنے ہی نہیں دیتا تھا اب نہ جاننے کون تھا نیا مور آنے والا تھا پیچھے کڑے کنگ نے ایک نظر اس کے دیئے کہ اس زہاں پر ڈالی تھی ہن سوک چکا تھا اس کے نہ ان کے نشان واضح نظر آ رہے تھے وہ بہر بہر بہتھی امیلیاں چٹکہا رہی تھی جب دروازہ نو کر کے اینہ اندر داہل ہوئی تھی میں سر آپ کا باہر ویٹ کر رہے ہیں آپ ریڈی ہیں اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر وہ ایک نظر کمنے کے باہر دیکھ دروازہ بند کر کے پیچھے کے قریب آتی ہے مجھے نہیں ہونا تیار اب کہاں جا رہی ہوں میں جب سے اس بندے سے ٹکرائی ہوں کبھی کہاں تو کبھی کہاں سر چکرہ کر رہے گیا ہے میرا دونوں ہاتھوں میں سر تھمتی وہ اینہ کو بے بس لگی تھی مگر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا یہی ان کی زندگی ہے وہ سکون سے دولہ میں بھی کئی نہیں رہ سکتے آپ باقی انہیں خود ہی جان جائیں گی پلیس یہ لیں اور پہنیں شاہ بھی اور کر آئیے گا وہ شاہ جانتی تھی کہ وہ اب کہاں لے کے جا رہی تھی تب ہی اسے ہدایات دے کر سمجھاتی وہ باہر نکل جاتی ہے اس کے پیچھے پیچھے صد آبرتی چینج کر کے باہر آتی ہجاب دوس کا کے نکاب کرتی شال اور کر اچھے سے باہر نکل آتی ہے کینگ سامنے ہی کھڑا تھا ایک ہاتھ جی میں ڈالے دوسرا ہاتھ میں پون پکڑے کان سے لگائے وہ بات کرنے میں مسروح تھا اس کے قدموں کے آہر پار چہرے گا روح مور وہ اسے سار سے لے کے پاؤں تھا تنکیدی نظر سے دیکھ نفی میں ساری ہلا کر اپنے کمرے کے جانب گیا تھا کچھ ہلا میں بعد وہ واپس باہر آتا اسے نظر آتا ہے مگر اس کے دوسری ہاتھ میں ایک بیگ تھا جو وہ پریشے کے نزدیک آگر اس کو پرکڑا تھا اس کا ہاتھ تھام کر پاس پرے صوفے پا لے جا کر بٹھا تھا پاس ہی بیٹھ جکا تھا اس کا یونکری بیٹھنے پر پریشے کو سانس لینا دشوار لگا تھا مگر وہ اب بھی پھون پر بات کر رہا تھا اور اب اس پیک سے پورٹس نکال کر اس کا سامنے کرتا پہننے کا اشارہ کرتا ہے ایک نظر پر پیٹھ میں موجود سینڈل دے کر اور دوسری نظر اس کے ہاں پر موجود ان گرم پورٹس پر ڈالتی جیٹ پڑھتی وہ دوسری جانب روح کر لیتی ہے مگر شاید وہ اب دک کیوں کو ذرا برابر نہیں جان پائی تھی اس کی کمر سے ہاتھ گزا کر اس کا سینے پر اگراتے اسے فون کان سے ہٹا کر اس کے کان کے نزدی جوک کا سرگوشنا انداز میں بات کی تھی اگلے سیکن مجھے تم بورٹس پہنٹ ہوئی نظر آ اس کا انداز اتنا سرٹ تھا کہ پریشے کو جلجری آئی تھی مگر وہ ابھی زد کی پکی تھی اسے مانتے نہ دیکھ کر وہ خود اس کے پوم پکرے بے دردی سے وہ سینڈر نکال کر پھینکتا ہے سینڈر کو دور اچھال کر وہ اب بورٹسے سے زبردستی پہناتا دوسرے پومپا بھی وہی عمل دھڑھاتا ہے وہ حیرانگی سے اسے دیکھے گئی تھی اب وہ مطمی نظر اپنی کاربائی پر ڈال کر کھڑا ہو کر اس بیک سے جا کے نکال کر اس کے ہاتھ میں تھماتا آئی بروش کا آگل جیسے سوال کرتا ہے یہ بھی پہنا دوں یا پہن لوگی اسے پچھلی کاربائی یاد کر کے ساتھ نظر سے زگرہ اور چھپنے کے انداز میں جا کے لیتی وہ پہنے لگتی ہے کنگ ایک فادحانہ نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا تھا وہ شاید پھرن پر ہی میٹنگ نے مٹا رہا تھا اس گھر سے پہر نکلتے اسے سامنے موجود کئی کارس نظر آئی تھی درمیان میں موجود تھی کعبائی نظر پڑتے ہی اپنا حل کروا ہوتا محسوس ہوا تھا کیونکہ کنگ ڈرائیویں سی پر بیٹھا ہوا تھا اور پاس کھڑا ایک شخص اس کے آگے کار دروازہ کھولے کھڑا تھا آنکھو ہی آنکھو سے اسے دیکھ کر قتل کرتی وہ لٹھے مار انداز میں اندر بیٹھی تھی اس کے بیٹھتے ہی وہ شاید دروازہ باند دروازہ باند پیچھے موجود کار میں جا کر بیٹھ گیا تھا بغیر کچھ بھی کہے اور وقت لہایا کہ یہ بینا کنگ کارسٹرائر کرتا ہوا رور پر ڈال دیتا ہے انہیں نکلے دیر سے دو گھنٹے ہی ہوئے تھے جب پیچھے کو سردی کا احساس ہوتا ہے وہ جو آنکھے مندر سیل سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی سردی کے احساس پر آنکھے کھول دی ونڈو سے باہر جانگتی ہے اگلے ہی لمحے وہ موہ کھولے باہر دیکھ رہی تھی جہاں ہاتھ چیز سفید بڑھ سے ڈکی ہوئی تھی وہ مندر خوبصور تھا مقبض سمجھنے سے انکاری تھی کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے پاسی بغل میں وہ خروس پیٹا ہموشی سے ڈرائوینگ کر رہا تھا یہ کون سے جگہ ہے دل پہ پتھر رکھتی وہ بلاہر وہ اس خروس سے پوچھ بیٹھتی ہے جل جان جاؤ گی کنگ نے ایک لمحے کو اس کی جنب نگاہ اٹھائی تھی پھر واپس اگلے ہی لمحے وہ پرانے کامے مشکول ہو گیا تھا بلاہر اگلے ایک گھنٹے کے سفر کے بعد وہ پہنچ گئے تھے عبادی سے دور اس قدر ہموش علاقے میں وہ موجودگار دیکھ کر یہ بات کا اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ بندہ انسان نہیں تھا ہر گھر کس انسان جگہ پہ لیتا تھا جہاں انسان تاک کی حبر نہیں ہوتی تھی سامنے موجود بڑھ سے ڈکا وہ خوبصورت سا گھر دیکھ وہ گنگ کے دروازہ کھولنے پا چون کی تھی جس کے سامنے ہی کھڑا اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا اس کے باہر نکلتے کنگ اس کے کاندر سے گئے گرد بازو باندھ کر اپنے حسانہ میں لیتا دوسری جانب کھڑے شرس کو ایک کاند میں کچھ بوڑ کا گھر کے اندر بھر گیا تھا میسٹر کنگ یہ میرا اپنا کاندہ ہے برائے مہربانی دو انچ کا فیصلہ قائم کریں گے ساتھ تندیان داس تھا اس کا جس کا کنگ پر رتی برابر فڑک پڑھتے نظر نہ آیا تھا اسے سیدھا ایک کمرے کے جانب لاکر اس کا دروازہ کھول وہ اس سے لیے اندر داہل ہوا تھا اس کمرے سے نکل کر تم صرف اس گھر میں گم سکتی ہو ڈیر سٹ اور اگلے تین گھنٹے ارام کرنا باہر مت نکلنا میں تین گھنٹوں تک آ چاہوں گا اور اب یہاں آؤ اس کا بات کرتے دیکھ پریشے کو دور جاہاں کھڑی ہوئی تھی اس کے بلانے پر کاندہ اچکاتی جن سہائے کر دیا جیسے اس نے کچھ بولا ہی نہ تھا یا وہ دیوار سے بات کر رہا تھا اس کا نام لیتا اس کا انداز اتنا الگ کیوں تھا یہی سوچ اس کے جانب نظر اٹھاتی ہے کیا مسئلہ ہے وہاں سے بول تو رہی ہو اگلے ہی لمحے اس کی بولتی زبان کو بریک لگی تھی کینگ اس کے نزدی کے آقا اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامیں اوپر کے جانب کٹا دوبارہ بولنے لگتا ہے باہر نکل کے کوشش واقعی مت کرنا میرے بعد جہاں صرف ایک ہمیشہ ایک شخص تمہاری حفاظ کو مجود ہوگا مگر انسان اپنی حفاظ خود سے بہتر کرتا ہے کوئی مسئلہ ہوا تو یہاں سے نکل کر پاس والے میری کمرے میں چلے جانا اس کا اکوٹ 1950 ہے وہ اپنے الفاظ پر شاید اسے باور کروا رہا تھا وہ اس کی عزت کا محافظ تھا اسے اس کی عزت اس قدر عزیز تھی کہ اس کے بڑے سے بڑے انداز پر بھی اسے سمجھا رہا تھا اب جاؤ فریش ہو کر ریسٹ کرو دارپ کا تھپکی دیتا وہ باہر نکل گیا تھا مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں پائی تھی کچھ لہجے اس قدر شفاف ہوتے ہیں کہ اس پر کوئی بھی غلط سے غلط انسان شاک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس لحے میں وہ جس شفاف الفاظ میں اسے سمجھا گیا تھا وہ حیران تھی بلکہ حق دخص سے اس کے الفاظ سوچتے سوچتے آگے بار کا دوازہ لاو کر لیتی ہے تین سے چار گھنڈے کے ارام کرنے کے بعد وقت دیکھ وہ تحجید ادا کرنے کو کھڑی ہوتی ہے جب اس کی نظر کھرکی کے جانم اٹھی تھی اس قدر ہندیرہ اور ہموشی تھی کہ وہ ایک تو سردی کے سے کام پڑی تھی اور دوسرا شاید اس ہوف سے آجتہ کرسی کا ورد کرتی ہوئے کھرکی کے آگے بردہ کرتی وضوح کرنے چلی جاتی ہے نماز آندہ کرنے کے بعد تو باہر سے کچھ حلچل محسوس ہوئی تھی کچھ سوچ کو وہ شال اپنے انگیزل پہ رہتی آجتہ کرسی پڑتی باہر نکلتی ہے نیچے کی جانم ڈھیلیں پہ ہاتھ رکھے جھکا دیکھتی وہ سامنے سوپے پر ایزی سے انداز میں بیٹھے کنگ کو دیکھتی ہے جو لیپٹرہ گول میں رکھے کوئی کام کر رہا تھا یہ بندہ سوتا کب ہے اسے دیکھا سوچتی ہوئے سیریں اترتی اس کے سوپے کے قریب آ جاتی ہے اس کی نظر سامنے کی جانم اٹھی تھی وہاں ادگید ہائشہ شیحے کے دروازے کی تھی جس سے باہر کے نظرہ صاف دکھائی دے رہا تھا باہر ڈیپل کے گرد کچھ سکوٹسیاں پڑی ہوئی تھی یہ گرد سبزہ تھا پس سفید بھڑپ کبزہ جمع ہوئی بیٹھی تھی کنگ سے بات کرنا تو شاید اسے گناہ ہی لگتا تھا تب بھی تو اس کے پاس سے گزر کر وہ آگے بڑھ گئی تھی سٹاپ اپنے وہ باہر قدم لگتی کنگ کی باری آواز ایک دم سے دل اچھا گھر تقریبا ہتیلی پڑھ آیا تھا مگر اس کے قدموں کی آہر اپنے نزدیک محسوس کرتی وہ اگلے لمحے اس کا ہاتھ اپنے بازوپا محسوس کر رہی تھی گھر کے اندر رہنے کی اجازت دی ہے نا اسے واپس اندر کرتا وہ جیسے اپنے درائے الفاظ اتجا کروا رہا تھا میرا دھام گھٹ رہا تھا اس لیے جھر سے جواب آیا تھا ایک نظر کنگ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے لیے باہر نکل آتا ہے وہ سارے جگہ دیکھ لیتی ہے یعنی وہ آرام سے وہاں سے باغ سکتی تھی وہ اپنے سامنے ہی بیٹے کنگ کو دیکھتی ہے جب فون پر مسروع تھا اچانک کچھ سوچ وہ کھانسنے لگتی ہے پہلے تو کنگ کوئی رسپانس نہیں دیتا مگر اس کے لگاتان کھانسنے پر اس کے نزدیک کمر سے لانے لگتا ہے جب وہ بابا مشکل پانی کا بولتی دوبارہ کھانسنے لگتی ہے وہ کچھ سوچ کر اندر کے جانب بڑھ گیا تھا اس کے اندر جاتے ہی شال سنبھال تھی وہ پوری تیزی سے باغی تھی وہ کس جانب باغ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کنگ سے نظر بچا کر وہ باغ آئی تھی باغتے باغتے کئی مپار وہ لڑک کھڑائی تھی مگر کسی کے آ جانے کے ہوف سے وہ دوبارہ اسی سپیڈ سے باغ نہیں رہتی تھی ابھی وہ پیچھے کے جانب دیکھتے باغ رہی تھی جب کسی کے سینے سے ٹکرا کر اس سمیتھ وہ نیچے گیری تھی بروجتان زمین سے رگر کھا کر وہ گیری تھے اس کی پکڑ اساتھی سے ہی پہچان گئی تھی زمین سے پڑی کوئی نوکیلی چیز اٹھا وہ اس کا جو ہاتھ اس کے پیر پر تھا اسے زہمی کرنے لگی تھی جب اچانا کی نہ جانے کیوں اس کا ہاتھ رکا تھا اے نظر پاس بھٹے کہ ان کو دیکھ وہ ہونک بیچ گئی تھی جو آپ اس کی گھردیں پکڑے گرد سرد کرتا اسے خود پر گرا چکا تھا تو جان گئی ہو نا کہ مجھے مار کر ہی تم ازاد ہو سکتی ہو مگر تم تو مجھے زمین تک نہ کر پائے وجود زمین پر اسے خود پر لٹائے لیٹ گیا تھا تو مارے سامنے ہوں بغیر ہتھیا کے دبا دو گلا اس کے کمر اگردنباز زور ڈال کر اپنے ارک گریب کرتا وہ اپنی ناسے اس کے سن سے روکنے پر آ گیا تھا وہ جب ناوجود اس کے خود سے چھوڑانے کی کوشش گرد میں تھی اچانی کے پری پونپا کسی چوبن پر کرا اٹھتی ہے ہندیرے کی وجہ سے وہ پیچھے روح مور اس چیز کو نہ دیکھ پائی تھی مگر کچھ لمحے بعد اس کے آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا گیا تھا وہ یوں ہی کینگ کے سینل پر ڈائے گئی تھی اس کو یوں گرتے دیکھا کینگ کو تشویش ہوئی تھی اسے فورم بازوں میں اٹھاتا وہ گھر کے جنب باغا تھا بس اسے جس چیز کا شک تھا بس وہ نہ ہو باغتے باغتے وہ گھر کے نزدیک آتا جلدی سے اندر داہل ہوتا اسے لئے سامنے پڑے سوفی پر لیٹا تھا پونپ کے قریب دکھتا ہے وہ جب رہے پیچھے اوپر باغا تھا